ہان ریبل سینٹر فیصل جاوید سر بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب ووٹ ضرور کرائیں بہت زبردست آئیڈیا ان کا اور ان کو پورا ہاؤس انشاءاللہ سوائے ایک دو دانوں کے سارے اس کو ریجیکٹ کریں گے اور یہ ریورس کی جائیں قیمتیں آج رات بارہ بجے کے بعد یہ نیچے کی جائیں قیمتیں اس پر سے ضرور ووٹ کرائیں یہ بہت اچھا آئیڈیا ان کا صرف باتیں تقریریں ان سے کچھ نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ فلان نے اسے مسترد کر دیا فلان نے اسے مسترد کر دیا پوری قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کیا ہوا ہے یہ آئے دن پیٹرول کی قیمت یہ آگے بھی بڑھائیں گے آگے بھی بڑھائیں گے دیکھیں یہ حل نہیں ہے ملکی کرزیں جو بڑھ رہے ہیں بیرونی کرزوں کا جو بوجھ بڑھایا جا رہا ہے اس سے نکلنا کیسے ڈالر جتنا پاکستان کے اندر آئے گا اتنا زیادہ پاکستان کو فائدہ اور ڈالر باہر کم جائے لیکن اس وقت ہوا کیا جو امران خان کی حکومت میں ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز تھی ڈالر زیادہ ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی ہر لحاظ سے ہم چھ فیصد کے گروت ریٹ پر تھے اوپر جا رہے تھے ڈالر کی جو پاکستان میں آمد ہے وہ زیادہ تھی اور جو برامد ہے وہ کم تھی ہماری جو اوبرال آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا اوبرال چیزوں میں اضافہ ہوا میں بات چھوٹی کروں گا مختصر لیکن جب سے امران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے زراد کے شعبے میں ہم بہت نیچے آگئے ہیں ہم نے اگری کلچر گروتھ کافی کی تھی ایکسپورٹس ہماری تیزی سے نیچے جا رہی ہیں ریمنٹینسز ہماری نیچے جا رہی ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے لوگ جو ہیں وہ پیسے نکالنا شروع ہو گئے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے سر لیکن اگر کرزہ انہیں مل بھی جائے یہ جو کہتے ہیں نا جی اوہ جی گڑنیوز آنے والی ہے کرزہ ملنے والا ہے کرزہ ملنے والا ہے اوہ بابا کرزہ مل بھی جائے تب بھی حل نہیں ہے یہ تب بھی حل نہیں ہے ہمیں حل کی طرف جانا ہے ہمیں جو عمران خان صاحب کر رہے تھے ویلت کریئیشن پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کہ ویلت کریئیٹ کرے آج 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 مہنگائی بڑھ گئی ہے آج بیروزگاری بڑھ گئی ہے آج جو پاکستان کا حل ہے اس کا صرف ایک حل ہے اور وہ حل عوام نے دیا ہے ادھر ووٹنگ کی ضرورت شاید اتنی نہیں ہے جہدر ادھر ضرورت ہے ووٹنگ کی عوام چاہتی ہے ووٹنگ ہو عوام چاہتے ہیں کہ اسیملی کو تحلیل کیا جائے ملک میں نئے الیکشن کرائے جائے اور جو بھی صاف اور شفاف الیکشن سے حکومت میں آتا ہے ہمیں قابل قبول ہوگا تمام یہ آج آج ڈالر کو نہیں گرانا اس حکومت کو گرانا ہے ڈالر خود بخود گر جائے گا آپ نے اس حکومت کو گرانا ہے اور یہ حکومت جو سنجانی ٹول پلازا سے لے کے ادھر تک کی ہے اس حکومت کا جانا ضروری ہے دو تیائی اکسیت سے زیادہ عوام آج یہ کہہ رہے ہیں آج عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے اس کی تاریخ دی جائے سنجانی ٹول پلازا کدھر ہے پاکستان آگے بڑے ساتھ میں جامنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہی پہ میں بات کروں گا کہ آج اور یہ سب کیا یہ سب میرے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے کیا یہ سب میرے ساتھ یہ سینیٹر مشاہد حسین سید کیا آواز نہیں ملائیں گے مشاہد حسین سید صاحب آپ آواز نہیں ملائیں گے آپ اٹھ کے بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو اس حکومت نے اس حکومت تابر تول حملے کر رہی ہے ازادی صحافت اور ازادی رائے پر ہمارے میڈیا کی اوپر اے آر وائی نیوز کو بند کیا گیا اے آر وائی نیوز کو یہ امپورٹڈ حکومت یہ امپورٹڈ حکومت حق اور سچ کی آواز بلند کرنا کیا اے آر وائی نیوز کا جرم ہے کہ آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے ماضی میں ہم نے تمام چینلز کیلئے آواز اٹھائی ہے اور آج بھی ہم اٹھائیں گے کہ کیوں کر کیوں کر اے آر وائی کی نشریات کو بند کیا جاتا ہے شباز گل کی سٹیٹمنٹ جو تھی اس کو اے آر وائی نے بلکل واضح موقف دیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تحلق نہیں ہے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے باوجود اے آر وائی کی جو نشریات ہے وہ نہیں کھولی جا رہی یہ ازادی صحافت پر اس امپورٹڈ حکومت کے ازادی رائے پر قدن لگائی جا رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے تابر توڑ ہم نے کی جاتے ہیں اور کہاں ہیں آج وہ لوگ جو ازادی صحافت کی علم بردار پھرتے تھے آج کیوں نہیں آواز اٹھا رہے آج سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے آج ایک چینل کے ساتھ ہوئے کل دوسرے چینل کے ساتھ بھی ہوگا تیسرے چینل کے ساتھ بھی ہوگا آج صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں اس لیے ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اور ساتھی میں جو شباز گل ہیں ان کی اوپر آپ کاروائی کریں ضرور کریں قانونی جو چارہ جو یہ کریں کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کہیے کسی قسم کا اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا لیکن اس پہ ایک قانونی چارہ جو ہی کریں جو فیڈ ٹرائل ہے وہ کیا جائے لیکن جو تشدد کیا گیا ہے اس کی بھی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں جس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت نے شباز گل کی اوپر جو تشدد کیا ہے جس قسم کا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی بھی یہ ہاؤس کو مضمت کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے ان کے لیڈرز نے جو ہماری افاظ کے بارے میں ہمارے اداروں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کئی زیادہ گناہ زیادہ عشباز گل کی سٹیٹمنٹ سے کئی زیادہ گناہ ان کو بھی کٹیرے میں لانا چاہیے ان کو بھی اور ان کو بھی کٹیرے میں لانا چاہیے انصاف سب کے لئے برابر ہونا چاہیے اور وہاں پر وہاں پہ کہتے ہیں کیا جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی اس کی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی کیا توجوانی کرتے اور بابا آپ کے لیڈرز نے سٹیٹمنٹ دی ہوئے ہمارے تو چیئرمین نے اپنا موقع واضح کر دیا ہمارے چیئرمین نے اپنا موقع واضح کر دیا لیکن ان کے پارٹی کے چیئر پرسنز نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں ہمارے اداروں کے خلاف ان کو بھی لانا چاہیے اور ہاں میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا یہ ساری جو ایک سکیم بنائی جا رہی ہے کہ تح تحریک انصاف تحریک انصاف جو کہ جو کہ جو کہ فیڈریشن کی جماعت ہے جو کہ پورے ملک کی ترجمانی کرتی ہے پورے ملک میں بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگر بلدستان کشویر پنجاب سندھ کراچی ہر جگہ ہر جگہ کی نمائندگی کرتی ہے یہ تحریک انصاف فیڈریشن کی جماعت ہے آخری بات آخری بات کر رہا ہوں تحریک انصاف جو کہ وفاق کی علامت ہے عمران خان جو وفاق کا نشان ہے عمران خان اور فوج کے بیچ میں فوج کے بیچ میں فوج کے بیچ میں فاصلے لانا چاہتے ہیں یہ ہمیں آخری بات آخری بات عوام کو اور عوامی جماعت کو تحریک انصاف کو اور فوج کے بیچ میں درارے ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو میں بتا دوں چیئرمنٹ صاحب یہ وہ لوگ ہے یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے اداروں کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن آج یہ حکمران بنے ہوئے ہیں آج یہ حکمران بنے ہوئے ہیں آخری بات سرے کتنی آخری باتیں کریں گے سر ساپ بینٹ ہوگئے سر آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں بات کیا ہوئے اس کو تو باہر نکالے گئے سر پلیز آپ اپنی بات کریں کیا آدمی سر پلیز اپنی بات کریں آپ کے کلیگ ہیں سینیٹر کلیگ ہیں اتنے غیر پارلمانی آپ نے اس لفظ کو ایکسپنج تو کیا چیئرمنٹ صاحب میں تو سمجھتا ہوں ان کو آپ کو ایکسپنج کر دینا چاہیے سر تینکیو سر سر ایک چیز میں آخری بات کروں گا دیکھیں اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے ہمیں ایک چیز کا خیال کرنے ہمیں عام آدمی کا احساس کرنے آج یہ کیا چل رہا ہے کہ غریب آدمی کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں اور عوام کو تکلیف دے رہے ہیں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں عوام پیٹ تو ان کا تو کچن چلنا مشکل ہو گیا ہے دو وقت کی روٹی کھانا ہوئی اثر نہیں ہے عوام کو ذرہ نکل کے دیکھیں تو صحیح لیکن یہ لوگ یہ لوگ این ار او ٹو لے رہے ہیں اپنے اپنا ہر و اپنی بات اپنی بات ہماری وزارتیں ریکارڈ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آنے والا ہے اس کیابنٹ کا اتنی لمبی کیابنٹ اب اب بابا کر رہے کیا ہوتے پانٹو 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 آنڈر بیل سینٹر سر تینکو سر آنڈر